تنظیم احساد دا پاکستان کے مرکزی صدر صدر صادق جان اور جنرل سیکیٹری ڈریکٹر لطاف حسین لنگڑیال کا دورہ ایٹرنڈو آدم آپ کو ایٹرنڈو آدم سے جائیں ایچھار جی ڈیو نیوز کے رپورٹر عبدالرشید مغل کے مطابق تنظیم احساد دا پاکستان کے مرکزی صدر صدر صادق جان جنرل سیکیٹری لطاف حسین نے آج مرزا کلیچ بیک اسکول کا دورہ کیا اور احساد دا کتاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم احساد دا ایک ہمہ کی تحریک ہے جو احساد دا کے مسائل کو ان کے ساتھ اپنے فرائز کی طرف توجہ دلا دی قرآن اور سنت کی روشنی میں دوسرے لوگوں کو ساری انسانیت کو سیدھے راستے پر لے آ کر اپنے رب کو رازی کر تنظیم احساد دا پاکستان کا اصل مقصد کیا ہے رب کی رضا بیس سال مجھے مکمل ہو چکے ہیں تنظیم احساد پاکستان میں میں انیس سو ننانوے میں میرے استاد میرے بزرگ میرے دوست محترم عبد الحمید کرنی صاحب جن کا انتقال بھی ہو گیا ہے میں کہتا ہوں میں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لیتا ہے تو میں عبد الحمید کرنی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اور اس ذرخی زمین کے اندر ذرخی زمین کی مثال اللہ تعالیٰ نے شجر خبیصہ شجر طیبہ اور شجر خبیصہ سے دی ہے کہ اچھی زمین وہی ہوتی ہے جس میں شجر طیبہ کے درخت اور اس کے پودے اور اس کے بیچ جو ہیں نبفل پھول سکیں تو یہ سرزمین تو اللہ کے کرم اور فضل سے بہت آلہ بہت ذرخی ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اصد سے اپنے فرائضی مندار اسی ادا کرے تاکہ نون اصل درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جیسا کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم طلبہ کو زیور تعلیم سے آرستہ کرنا ہے بلکہ انہیں نظریتی طور پر پختہ کرنا ہے تنظیم اس ساتھ ازا پاکستان استادوں کے جائز حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرے گی خیبر پختون خان کے صدر باچا خان اور جنرل سیکیٹر روبید اللہ صاحب بھی ان کے امراد ہیں ایچھار جیڈیو نیوز سے اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایچھار جیڈیو نیوز موسیقی